اللہ تعالیٰ آپ کے جد و جیت کو قبول فرمائیں اور میں دعا کرتا اللہ اللہ سے کہ آپ کے مشکلات کا حل فرمائیں اور آپ انشاءاللہ میں اور آخرت میں سفلتا پائیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ درجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ دوں گا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے جی مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہوں سوال کیجئے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی جیسے ٹی وی سیریل موڈلنگ ایکٹنگ یہ جائز ہے کہ نہیں انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہیں تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے جو بھی آپ نے کہا اکثر کمائی دیکھنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ پیش ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے پیش ٹی وی پہ ہمارے بچوں کے اینیول دے کے سیریل آتے ہیں وہ بچے ایکٹنگ کر رہے ہیں لوگ کو اللہ کے طرف لے کیا رہے ہیں وہ حلال ہے لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہیں وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں اس میں بے ہجابی ہوتی جو لوگ کپڑے پینے ہیں وہ کپڑے پیننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں کپڑے صحیح نہیں ہوتے ہجاب نہیں ہوتا ایکٹیگ موڈلنگ اگر آپ ایسے موڈلنگ کر رہے ہیں مثال کی طور پہ جو خواتین اگر موڈلنگ کرتی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے وہ سب حرام ہیں میں سنا تھا ایک ویری فیمیس ایڈ کے بارے میں آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈیو کے بارے میں سنا بی ایم ڈیو بی ایم ڈیو گاڑی بہت فیمیس ہے خصوصا نوجوانوں میں مرسیڈیز فیمیس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈیو مجھے ایک چند نے کہا تھا کہ بی ایم ڈیو کے ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے وہ بی ایم ڈیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے لڑکی کھڑی ہے بکنی پین کے ہوئے بکنی پینے ہوئے اور لکھائے نہ آؤ تو بکنی پین کے لڑکی آگے کھڑی ہے یہ حرام ہیں تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ ہم ہمارے بیویاں ہم ہمارے بیٹیاں کو بھیج رہے اور کہتے ہیں تو اکثر یہ فلم کے اندر اکثر فلم کے اندر ننگا پناہ ہوتا ہے اگر ننگا پناہ نہ ہوتا ہے دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا ایسی موڈلنگ کرنا غلط ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں پیس ٹی وی پہ پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررنین ما شاء اللہ پرومو کہتے ہیں موڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ ایت کی بات کہتے یہ اللہ اڑے تو اگر جو چیز انترٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے ہمارے ایشو بھائی صاحب آپ کچھ آپ کچھ موڈلنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی نہیں the point is my friend should ask me this question but like he was trying like from the long time back so he was unable to ask you this question from you so he pointed to me and so that I will make ما شاء اللہ تو اسے انگریز میں کہیں گے proxy 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 بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے اسے اسے عزازت نہیں دی جاتا مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے اب مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے بین ایمروز ہو جائیں گا تو یہ یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا ہوں right آپ پروفیسر ہے یا آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنیں یا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے دیکھئے میں سبھی religion کو مانتا ہوں even that i am in jain everything is you respect this religion you respect that religion every religion is good that's why that's why my profession is professor so i cannot deal with the outer public i teach my students and i like to involve in my books and my research that's it ماشاءاللہ آپ نے لیکن میرا فارمیلہ کیا ہے میرا فارمیلہ یہ جو میں نے آئے شروع کی قرآن مجید کے ایک آیت اسے کسی کو شرک نہ کرے والانوشی کا بھی شہیہ ہوں والا یتقید بہد دنباد اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں فانتولو اگر وہ پھر مر جائے فانتولو فقلو شدو بین مسلمون تو میں کمس کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں میں مسلم ہوں تو یہاں یہاں میں کیا کہتا ہوں کمن فارمیلہ میں کہتا ہوں کہ کمس کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں کمس کم یہ ماننے کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی طرف سے تو ہندو کہہ میں ماننے کے نا کہ مجھے کوئی حرض نہیں ماننے کے لئے قرآن علاقہ کلام میں بعد میں میں کہتا ہوں ہم کمس کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہب کتابوں میں یقصہ ہے تو میں اسلام اور تقابل مذہب کا میں تعلیم علم ہوں تو ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کے کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے میں حوالہ دے چکا ہوں ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں سب میں لکھئے لئے مقابلان میں لکھئے لئے سورہ اکلاس میں سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار کہ قروع اللہ عوض کہو کہ خدا ایک ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یقصہ ہے اس کے اوپر تو عمل کرو جو اقتلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے صحیح یا غلط کل ڈسکس کریں گے آپ پروفیزر ہے آپ کو بتائے گا کہ جو چیز سارے کتابوں میں یقصہ ہے وہ فیصد صحیح ہونا چاہیے جو چیز میں اقتلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے کہ صحیح ہے کیا غلط تو یہ فارمیلہ جو وین ڈائیگرام ہوتا ہے پروفیزر ہے نا وین ڈائیگرام مطلب کومن اٹھ بیلانگ ٹو بوٹ دے سرکلز ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹس فائن تھیوری ایکس ان تھیوری وائ نوٹ تھیوری ایکس ان تھیوری وائ ان پریکٹیکل وائ میں آسانے کر رہی میں اللہ سے فکر تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سکاتے اس کے پر عمل کرے وین ڈائیگرام وین ڈائیگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اہم مذہب میجر مذہب ہندوئزم کرشینٹی جوڈائزم اسلام پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب مذہب مذہب کے ٹھیکے دار مذہب کے ٹھیکے دار کیا سکاتے وہ چھوڑو we have to go to the source مذہب کے ٹھیکے دار اپنے فائدہ کے لئے اپنے فائدہ کیلئے وہ اسے غرص چیز سکاتے واتری تو پتا چلتا ہے خدا ہے کہ سشینٹی وائزم میں اسلام میں ساری مذہبی کتاب میں لکھلے پوکھ حرام میں ہندو مذہبی کتاب میں لکھلے بائبل میں لکھلے خوران میں لکھلے تو کیوں نام کم از کم جو چیز یخصہ ہے اس کے پر عمل کرے جو چیز اختلاف ہے وقل ڈسکس کریں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وین ڈائیگرامہ پروفیسر ہے آپ کو ماننا چاہے جب بولتے اور ڈیلیجن کی رسپیکٹ کرتے آپ تو اور ڈیلیجن جو کہتا ہے اس کے پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے دیکھئے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں لیکن پہلے چیز میں پانچ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے لائف میں نمو اریہنتان سبھی اریہنتوں کو نمشکار نمو صدھانم سبھی سادوں کو نمشکار نمو آری نمو یہ سب چکار بائی صاحب آپ نے کہا نمشکار 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 don't give me the exact literal meaning what is the meaning of نمشکار اس کا root word کیا ہے آپ بات کر رہے ہیں سانسکرٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا نمشکار کا مطلب کیا ہے what is the literal meaning of the word نمشکار آپ کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر ہیں میں طالب علم ہوں میں اپنے آپ کو سڑن پوچھ رہا ہے میں طالبیاں ہے آریان سے نمشکار سادو سن سے نمشکار نمشکار کے معنی کیا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ لڑا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں نمشکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے سانسکرٹ لفظ ہے ادم نممے سے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں اس کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں یہ ہندو فلسفی ہے ہندو فلسفی لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے وید وید میں نہیں لکھا ہے وید میں لکھلا ایک ہی عشور کی عبادت کرو یہ پینٹیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے پینٹیزم مطلب سب کچھ خدا اکثر ہندو سے پوچھے ایک ویدوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے وہ کہیں گا خدا کیے تو اکثر ہندو لیف کرتے ہیں فلسفی جیسے کہتے ہیں پینٹیزم پینٹیزم مطلب everything is got سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے یہ چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خجا ہے پیڑ خدا ہے سانپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے چاند خدا سانپ خدا کا ہے OD with apostrophe yes سو میجر فرق ہے کا کا یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے the difference is apostrophe yes ہندو سے everything is god مسلم سے everything is gods جی OD with an apostrophe yes if we can remove the apostrophe yes we'll be one کہ اپنشت پڑھو قرآن پڑھو کہ کا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادھم نمم میں نمازکار نہیں کہیں گے ایک ہی ہے ہندوزم کا بھرامہ سترا اکم بھرام دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے تو اسی لئے پروفیسر صاحب مانی جاننا ضروری ہے اور سکانے کے علاوہ شہری پہ بولنا چاہے چوری مت کرو میں چوری کر رہا ہوں جھوٹنے بولنا چاہے میں جھوٹو بولنا ہوں کیا فائدہ تقریر کرنا ایک اللہ بات ہے اسی لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور مطالعہ کیجئے دگر مذہب کا کم از کم شروع میں لے کے بعد کہ خدایق ہے اور اس خدا کی بدپرستی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا چلیں گا دگر مذہب میں اسلام میں ہندوزم میں کرشینٹی میں جوڈائزم کیجئے اور عمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی ہوبی جانسلزو پشش thank you so much جی مائک نمبر تین میں کوئی نون مسلم بھائیوں سوال کیجئے نمشکار ڈاکٹر جھاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمشکار اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی اور نون مسلم بھائی سبھی کو میرا نمشکار سب سے میرا سوال یہ ہے کی اشور اللہ گوڑ جات مجھب بیش کسی اسطحن کا محتاب نہیں ہے وہ ضررے ضررے میں ہے کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں کہ اشور کن کن میں ہے میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے لیکن میں ایک سکول میں ڈاکھلا لیا ہوں جس میں اب میں اس وہ وہ کسی سمیں کسی کا محتاب نہیں ہے سارے میں بتایا گیا ہے تو اشور یہاں پر موجود ہیں اور ڈاکٹر جھاکر صاحب ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کی عمر 49 اس کی ہے اور اس نے ابھی ابھی داکھلا لیا ہے اور اسے پتا لگا ہے کے عشور مہانے اور عشور ذرے ذرے میں موجود ہے اکثر چیزیں آپ نے جو عشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک اس میں کچھ ملاور